تو جی سب سے پہلے جی ہم بات کرتے ہیں کہ لف برڈ کو جو ہے دانا اس میں کیا کیا چیزیں رکس ہونی چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ ہمارے لف برڈ جو ہیں وہ بہت ایزی لی اور ہیلڈی ڈائیٹ انہیں ملے اور اچھے طرح جس میں وٹائمینز ان کے پورے ہو جائیں تو آئیں جی انہیں دانا بھی چینج کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں دانے میں ہم کیا کیا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے جی ماشاءاللہ ہمارے باقی ملزو کے برڈز جو ہیں تو جی یہ ہے جی ان کا دانا ٹھیک ہے جی آئیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا ہم ڈالتے ہیں جی اس میں جی ہم ڈالتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جی اسے جسے چوننا ہم کہتے ہیں چاول جو ہیں ٹھیک ہے جی یہ وہ ہے ٹھیک ہے جی جس کو پر سے چاول کے اوپر سے چھلکہ نہیں اترا یہ وہ ہے جی ٹھیک ہے جی یہ ہے جی اس کے بانگ کے بیچ ٹھیک ہے یہ خورتم بھی اسے کہتے ہیں بلکہ خورتم ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اس کے اندر آ گئے ہیں جی یہ سورج مکھی کے بیچ ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ جی آپ کو جو بریق بریق شائننگ والا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے یہ ہے جی تو یہ ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے اندر آ جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد اس کے اندر یہ جو آپ کو ڈارک براؤن براؤن اورن شیڈ دے رہا ہے یہ جو سیڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ آج کی آ جاتی ہے جی کنگنی ٹھیک ہے جی یہ جو ہے یہ آپ کی کنگنی آ جاتی ہے تو جی یہی ان کی مکس سیڈ ہے جب چل رہا ہے تو اگر کسی بھئی کو نہیں سمجھ لے گی تو مجھے کمنٹ بھی کیجئے گا نہیں تو ویڈیو کو ریمائنڈ کر کے تو ان کا جی جی آپ دوبارہ سون سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لکھ کے تو یہ جو ہے بہت پرفیکٹ ڈائیٹ ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ڈائیٹ اپنی آپ کو میں نے جو بتائی ہے لف برڈ کی ٹھیک ہے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں ہر طرح کی جو ہے انہیں سیڈ مل جاتے ہیں اور یہ بہت خوش شوک کھاتے ہیں تو جی اب بات کرتے ہیں جی ہم اپنے سوپ فوڈ کی انہیں ہم میں سوپ فوڈ میں کیا کیا دینا ہے تو جی یہ دیکھیں یہ لف برڈ کی جو فیورٹ � سب سے زیادہ جو ہے ان کی فیورٹ ہے اور سب سے زیادہ جو اس میں ویٹامین پاور پروٹین وغیرہ جو اسی میں ہی ہوتی ہے چھیک ہے جی لیکن یہ ہم نے انہیں ڈال دیا ہے یہ لیکن یہ باقی اب یہ فنجز کی باری ہے جی انہیں بھی ڈال لیں گے اور یہ لاسٹ پہ بجری رکھے ہو رہے ہیں انہیں بھی ڈال لیں گے کہنے کا مطلب ہے جی یہ وہ فیڈ ہے وہاں جو ہے کہ آپ ہر طرح کے برڈ کو دے سکتے ہیں جس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کا بینیفیٹ ہی ب تو جی ہماری اگر ہم اپنے لف بڑ کی ڈائیٹ کی بات کریں تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم نے صبح انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈالا تھا جی کیا نام ہے اس کا ایک بریٹ ٹھیک ہے جی اب دوپہر جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو اس وجہ سے جی آپ انہیں تھنڈا رکھنے کے لیے دیکھیں کولر بھی چال رہا ہے تو انہیں تھنڈا رکھنے کے لیے اور ویسے بھی یہ بہت زبردست ہے گرین لیف کی سبزییں ٹھیک ہے جی اس میں آپ آپ کی میتھی آجاتیاں پالاک آجاتیاں گرین لیف میں اور ان میں بہت زبردست آپ کو فائدے ہیں وہ یہ ہیں آپ کے برڈز کو انہیں آئرن مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس سے بھی زیادہ بڑا بینفیٹ ہے وہ آپ کے برڈز کو جیسے لیو برڈز ہیں مل جاتا ہے جی اس میں سے کاربو آئیڈریٹس مل جاتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے برز کو بڑھنے کے لیے اور ان کے بونڈ سٹرونگ کے لیے بہت ضروری ہے اور آئرن کا تو آپ کو بتا یہ ہرڈیاں بڑھاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آئیں جی انہیں یہ ڈالتے ہیں آجو جی آجو لیں جی ہم نے انہیں ڈال دیا جی ٹھیک ہے جی جیسے کہ دوستو آپ کو باقی ڈائٹس بتا دی ہیں ان کی لیو برز کی ٹھیک ہے جی ویسے انہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ بھوٹا جو ہے وہ انہیں بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ بہت چاہو سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے آئیں جی نے ڈالتے ہیں سب سے پہلے یہ اور لیں جی ٹھیک ہے جی یہ بھوٹا آگیا جی ان کا ٹھیک ہو گیا جی یہ جی ہم نے ماشاء اللہ جی نے سارم کو ڈال دیا یہ جی اس کے ان کے بہت زیادہ دو سے تین فائدے میجر ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جی ان کی جو خوراک کی ہے ضرورت وہ پوری کرتا ہے بھٹا ٹھیک ہے دی اور دوسرے نمبر پہ جی ان کا جو ہے امیون سسٹم وہ اس سے بہتر رہتا ہے امیونی سسٹم بہتر رہتا ہے تیسرے نمبر پہ جی ان کی جو بیک ہے وہ جب اسے یہ خروشتے ہیں ٹھیک ہے اسے کٹ کے کھاتے ہیں کتر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی جو چونچ ہے وہ بہت زبردست ٹھیک ہے رہتی ہے وہ آگے سے بڑھتی نہیں ہے ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی اس ٹائم بھی آپ کے کیا نام ہے پچھر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی جی پیلٹس کی جو بیک آگے سے بڑھ جاتی ہے وہ ایسے بڑھتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آئیں جی اور جی سوفٹ فوڈ میں جی ہم اپنے لف برڈز کو ڈالیں گے جی یہ ہے ایپل ٹھیک ہے جی اسے ہم نے کش کیا ہوا ہے یہ کش کر لیں ٹھیک ہے جی جی ہم کو دوگش کہ جاتے ہیں تو یہاں پھر اس کے چھوٹ چھوٹے ہیسوں میں ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹے پیسیز بنا لیں تو کش کرنا زیادہ آپ کو بہائی زی ہے ٹھیک ہے جی اس وقت سے یہ میں کش کر کے لیں ڈالتا ہوں اور یہ ضائع بھی نہیں کرتے تو یہ بھی ان کی بہت اچھے ویٹامین اور آہ سورس ہے ویٹامین کا تو آئیں جی نے یہ بھی ڈالتے ہیں جی بسم اللہ یہ دیکھیں جی یہ جی نے ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور آئیں جی ان کی دوسری ٹری میں بھی ہی ڈال دیتے ہیں لف برڈز کی یہ ماشاءاللہ ہماری لف برڈز فیملی ہے یہ دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ہے جی سوٹ فوڈ میں اپنے جو ہم لف برڈز ہیں ان کی جی ایک اور فیوریل ڈائٹ ہے وہ ہے جی جی جیسے یہ قدو ہے چھیک ہے جی جسے ہم لوکی بھی کہتے ہیں اسے جی قدو کا شکیہ بریک بریک حصو میں کاٹا ہوا ہے تو یہ جی ماشاءاللہ بہت شوگ سے کھاتے ہیں تو آئیں جی انہیں ڈالتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ واقعی یہ شوگ سے کھاتے ہیں تو آئیں جی تو یہ انہیں ڈال دیا جی چھیک ہو گیا جی اور ان کے دوسری سائیڈ بھی دوسری طرف بھی یہ ہی ڈال دیتے ہیں جی تو یہ ان کی جو فیوریل ڈائٹ ہے اس میں لف بڑ کی جو ہے ایک اور بھی ہے ڈائٹ جو ہمیں ہے جی یہ چینے ہیں جی چھیک ہے جی جو ہم نے رات کو بھگو لینے ہیں ٹھیک ہے جی اور بلیک چینیا یہ ان کی فیوریل ڈائٹ میں ہے یہ کہ اسے ان کا پروٹین وغیرہ کیلشیم وہ بھی پورا ہوتا رہتا ہے تو جی اسے ہم تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہم ایسے کر کے پہلے اسے دبا کے اسے ٹکڑوں بنا لیں گے چھوٹے 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 یہ دیکھیں یہ ایک ون بائی ون ہم کر کے یہ سارے ایسے کر لیں گے ٹھیک ہے جی اسے ہم نے موٹا موٹا ایک دفعہ ہاتھ سے جو ہے وہ کرش کر دی ہے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ اس فارم میں آ جائے ٹھیک ہے جی تو آئیں جی اب انہیں ڈالتے ہیں انہیں سرف کرتے ہیں یہ جن کی بڑی مارشل فیوریل ڈائٹ ہے ٹھیک ہے جی تو آئیں جی انہیں ڈالتے ہیں لیں جی لیں جی ان کے کیجز میں ڈال دیا جی نے ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو امیدہ جی آپ کو آج کی ویڈیو کا بھی اچھی اور انفرومیٹیو لگی ہوگی تو ہمارے ساتھ جی ایسے ہی ہستے رہے مسکراتے رہیں اور خوش رہیں تھینک یو اللہ حافظ